اس لئے نوجوانوں میں آپ کو یہی میسیج دے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم دنیا میں غلط چیز غلط کاموں سے اور دنیا میں پاپ شادرن سے تم بچے جاؤ گے آگے آئے ایک حدیث ابن مازا کی حدیث سامنے رکھیے حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے آر ہو کر گناہ کرنا یعنی لوگوں کی نظر سے چھپ کر گناہ کرنا دونوں کی مثال یہ ہے کہ ماہِ رمضان میں آپ کے نیمہ کلا کا ایک نوجوان چائی کی دکانوں میں بیٹھ کر چائی پی رہا ہے بلا عذر وہ روزہ نہیں رکھا ہے کوئی عذر نہیں ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے چائی کی دکانوں میں چائی پی رہا ہے اب ادھر سے کوئی گزر رہے ہیں نیمہ کلا کے ان سے پوچھا کہ ارے صاحب ماہِ رمضان میں تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے بلا عذر کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا پاپ ہے جب اس نے کہا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ارے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم ماہِ رمضان میں سب کے سامنے چائی پی رہا ہو ایک تو روزہ نہیں رکھتے ہو ایک تو سب کے سامنے چائی پیٹے ہو کیا تم کو شرم نہیں آتی جاؤ چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ تو اس نوجوان کی طرف سے جواب آتا ارے مولوی صاحب جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا ہوتا ہے نا ہم غلط کام کرتے ہیں آپ ان کو ٹوک یہ ارے بے غیر سب کے سامنے غلط کام کر رہا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی تو فورا جواب آتا ہے ریاکشن آتا ہے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا غلط کام کروں گا سرے آم سرے بازار سب کے سامنے کروں گا جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا ایک مثال یہ ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک مثال چھپکے 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 سے گناہ کرنا لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرنا اس کے ایک مثال دے دوں مان لیجئے ایک امام صاحب ہے اب امام صاحب گاؤں میں یقیناً امام صاحب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے امام صاحب لوگ ان کو عزت دیتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا بڑا مقام مرتبہ ان کی بڑی ویالو ہے سماج کے اندر اب امام صاحب لوگوں کی نظر میں غلط کام نہیں کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں امام صاحب سوچتے ہیں یار اگر میں لوگوں کی نظر میں غلط کام کروں گا سر عام غلط کام کروں گا مثلا گانا نہیں سن رہا لوگوں کے سامنے کیوں اگر امام صاحب لوگوں کے نظر میں لوگوں کے سامنے میں گانا سنے گا تو لوگ کہیں گے یاری یار امام صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں اور ہمارے سامنے گانا سن رہے ہیں تو امام صاحب کا مرتبہ گھٹ جائے گا امام صاحب کی ویالو گھٹ جائے گی امام صاحب کے اہمیت گھٹ جائے گی لیکن وہی امام صاحب جب لوگوں کی نظر سے آر ہو جاتے ہیں اپنے روم میں جاتے ہیں اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو پھر وہی امام صاحب غلط کام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پوشیدہ طور پر باطنی طور پر گناہ کرنا دونوں چیز سامنے آگئی اب آئیے ذرا حدیث سنتے جائیے پھر میں بتاؤں گا کہ حدیث میں آپ کے سامنے کیوں پڑی ابن مازا کی صحیح حدیث ہے اور حدیث قرابی حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اے لوگوں نوجوانوں اس حدیث کو سنو اللہ کی پیاری رسول جنابی محمد رسول اللہ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے اے لوگوں پھر سے سنو نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیا ہی نیکیا ہوں گی تیہامہ پہار کے برابر نیکیا ہوں گی لیکن کل قیامت کے روز ان کی تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی ان کی تمام کی تمام نیکیاں ڈسٹروائیڈ کر دی جائیں گی ان کی تمام کی تمام نیکیاں زائے کر دی جائیں گی یعنی وہ انسان جو تیہامہ پار کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کل قیامت کی روز ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی ان کو اللہ کیا جواب سے نہیں بچا پائیں گی حضرت سعبان وہاں پر موجود حضرتِ صحبان نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رسول دنیا میں وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں یہ اللہ کی رسول وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں لے کرائے گا تیامہ پہار کے برابر نیکیاں لے کرائے گا اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی ان کی نیکیاں ان کو اللہ کیا جاب سے بچا نہیں پائیں گی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے اچھے عمل تو کرتا تھا لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا لوگوں کے سامنے زکاة بھی دیتا تھا لوگوں کے سامنے خیر کے کاموں میں اچھے کاموں میں پیش و پیش رہتا تھا آگے آگے رہتا تھا لیکن وہ انسان تنہائیوں میں جا کر برائی سے نہیں بستا تھا وہ انسان تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا وہ انسان تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا تو پتہ یہ چلا کہ تنہائیوں کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے اے نوجوانوں تنہائی کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کل قیامت کے روز آپ کے تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور آپ کو جہنم میں جانے پر مجبور کر دے گا لیکن ایک انسان کے لئے ظاہری طور پر گناہ کرنا بس اوقات تو بڑا آسان گو جاتا ہے ہمارے لئے ایک مولبی صاحب کے لئے ایک حاجی صاحب کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے بزاگر میں گناہ سے بچنا تو بڑا آسان گو جاتا ہے لیکن برائی یعنی تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے بزاہیر میں گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لئے مسکل ہو جاتا ہے لیکن ایک انسان تنہائیوں کے گناہ سے کب بچ سکتا جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو ارے یارو یہی تب پیغام میں آپ کو دیکھ کر جا رہا ہوں بار بار کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجے اللہ کا خوف آپ اپنے اندر پیدا کر لیجے کہ جب تنہائیوں میں کچھ غلط کام کرنے کا ارادہ ہو جب دل چاہ رہا ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں میں کچھ کروں تب ہی آپ کے اندر یہ احساس یہ تصور یہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہو جانے چاہیے کہ نہیں صاحب اگر میں یہاں پر یہ کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کی دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا یہی تو اللہ کا ڈر ہے اور اسی چیز کو پیدا کرنے کی میری بھائیوں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان غلط کاموں سے کس طرح بچ جاتا ہے گناہوں سے کس طرح بچ جاتا ہے آئیے ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں نوجوانوں واقعہ کو سنو اور پیغام کو سمجھو میسیج کو سمجھو یہ واقعہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لئے جا رہو کہاں ملے گا ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے اسدلگابا فی المعرفتی صحابہ اس کتاب کے اندر آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں اس واقعہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ذرا دیکھئے کہ ایک نوجوان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے یعنی اللہ کا ڈر ایک نوجوان کو کس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے کس طرح غلط کاموں سے اور چوڑی سے بچا لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اسدلگابا فی المعرفتی صحابہ کا واقعہ ہے ایک نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں سامنے میں ایک جنگل ہے جنگل میں پہنچے جنگل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے ان کے سامنے چند بکریاں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد ان کی آج مائس کے لیے ان کا امتحان لینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں میں اجنبی ہوں میں مشافر ہوں مجھے بھوک لگی ہے بینی شاتن آپ مجھے ایک بکری فروخت کر دو آپ مجھے ایک بکری بیچ دو اس نوجوان کا جواب سنیے چاروں طرف جنگل ہیں چاروں طرف درخت ہی درخت ہے چاروں طرف پیڑ پودیں اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اجنبی میں آپ کو نہیں جانتا آپ تو میرے لیے ان آن پرسن ہیں آپ تو میرے لیے اجنبی ہیں میں آپ کو نہیں جانتا میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ یہ کہتے ہو کہ میں ایک بکری آپ کو فروخت کر دو میں ایک بکری آپ کو بیچ دو لیکن سنیے اللہ کی قسم ان بکریوں میں سے جو بکریہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا یعنی ان کو جگار دے رہے ہیں ہم اپنے بھانسہ میں جگار کہہ سکتے ہیں جگار دے رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے نوجوان چلو کوئی بات نہیں تمہاری بکریہ نہیں میں نے مان لیا تمہاری بکریہ نہیں میں نے تمہاری باتوں کا بلیو کر لیا یقین کر لیا لیکن اے نوجوان میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں جب تم اپنے گھر میں جاؤ گے اور گھر میں جانے کے بعد جب تمہارا مالک تم سے سوال کرے گا تمہارا مالک تم سے آسک کرے گا تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی تو تم اپنے مالک سے جواب دے دینا یہ کہہ دینا کیا کہنا کہ مالک آج جنگل میں ایک ہی بھیڑی آیا تھا مالک جنگل میں کس جانور آیا تھا چیر فار کھانے والا درین دا آیا تھا جانور آیا تھا بیڑی آیا تھا اور اس نے بکریوں میں سے آپ کی ایک بکری کھا کر چلا گیا تم کہہ دینا اب اس نوجوان کا جواب سنیے اور میرا میسیج بھی سامنے رکھئے میرا پیغام بھی سامنے رکھئے اس نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر سے جواب دیتے ہیں کہ اے ایج نبی شخص چلو مان لیا میں نے گھر میں گیا میرا مالک مجھ سے پوچھا مجھ سے سوال کیا اور میں نے اپنے مالک سے جھوٹ بولا اور کہا کہ جنگل کے اندر آج ایک بیڑی آیا تھا اور وہ بیڑی آیا ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مالک مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے مجھ پر اتنا یقین کرتا ہے کہ وہ میری بات کو سچ مان جائے گا لیکن یہ اجنبی شخص دنیا میں میں اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بول کر میں سجا سے بچی جاؤں گا میں مالک کی نظر سے بچی جاؤں گا لیکن کل قیامت کی روز جو میرا مالک کا بھی مالک ہے جو میرا اللہ ہے جو میرا خدا ہے اس رب سے اس اللہ سے میرا مالک سے خالق کائنات سے میں کل قیامت کے دن کیسے بچوں گا جب اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی مجھ سے حاضر کیا جائے گا اور ان بکری کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اس بکری کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے بتائیے میں کل قیامت کے روز کیسے جواب دوں گا نوجوانوں یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر اس لئے آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجی اللہ کا ڈر ہی تو وہ چیز ہے جو ایک انسان کو غلط کامو سے اور برائی سے بچا سکتی ہے میرے بھائیو ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو غلط کامو سے نہیں بچا سکتی ہے میرے بھائیو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجیے ایک وعد کیا اور بھی سامنے رکھئے ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے ماں حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں دور میں ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ جا دودھ میں پانی ملا دے یہاں پر بھی اللہ کا ڈر دیکھئے کہ ایک بیٹی کو کس طرح پانپ سے بچا رہا ہے ایک بیٹی کو کس طرح غلط کامو سے اور گناہ سے بچا رہا ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں جاگے ہوئے ہیں تو سوال کا جواب دیجئے گا میرے سامنے جتنے لوگ بیٹے ہیں کیا آپ میں سے کوئی ہیں جو چائے بیستے ہوں گے چائے بیستے ہیں چائے بیستے کی نہیں بیستے ہیں ایک بھی نہیں ہے تب تو آپ لوگ پردان منتری بننے والے نہیں ہیں بننا ہے تو چائے بیٹا کیجئے تو دیکھیں میں اس لئے لائے یہ بات کہ ایک دن نا بہت سارے جو چائے بیستے ہیں چائے بیستے والے لوگ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ نہ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں اکثر دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دوں ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک دکان میں گئے دکان میں جانے کے بعد دکاندار سے کہا کہ دکاندار صاحب کیا آپ کے پاس ورجینل دودھ کی بے غیر پانی والا دودھ کی چائے آپ کے پاس ہے ملے گی تو بولا کہ ہاں میں کبھی بھی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کرتا ہوں اس نے بول دیا کہ میں کبھی بھی اور قسم کھانے کا انداز بھی دیکھیں یہاں پکڑے گا یہاں یہاں اللہ کی قسم میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں پھر جب اس کی چائے پی تو چائے پینے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ انسان جو قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا کیونکہ اس کو پتا تھوڑی نہ ہے کون دیکھنے جائے گا کہ اس نے دودھ میں پانی ملایا کیا مولوی تنمیر تھوڑی دیکھنا آیا تھا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا یا نہیں ملایا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی یا نہیں کی کون دیکھنے آئے گا تو وہ سمجھتے اس کو پتا نہیں چلے گا لیکن مولوی صاحب ہوں پی کے پتا چل جاتا ہے جب چائے پی تو پتا چلا کہ اس نے ایک لیٹر دودھ میں سترہ کلو پانی کی ملاوٹ کیا تھا سترہ کلو پانی ملایا ہوتی ایک کلو دودھ میں اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قصہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا دیکھئے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر کے چائے بیستے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں چلو صاحب ایک لیٹر دودھ میں پانچ کلو پانی ملا لیتا ہوں کم سے کم اسے ایک سلپے ہاتھ ہو جائے گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ نہیں دودھ میں پانی نہیں ملایا بیٹی ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے بیٹی کہتی ہے میری ماں نہیں نہیں ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی کہتی ہے ماں نہیں نہیں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی بیٹی ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی کیوں نہیں ملائے گی میں تمہیں یہ کہتا ہوں میں تمہیں یہ آدھے سے دیتی ہوں میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ جاؤ دودھ میں پانی ملا دو بیٹی کہتی ہے نہیں ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کہا کیوں نہیں ملاؤں گی بیٹی نے جواب دیا میری ماں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا یہ فرمان ہے حضرت عمر فاروق کا یہ قانون ہے اس نے بتایا ہے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی دودھ میں پانی ملائے گا یا بھی جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کے مستحق ہوگا یعنی اس کو سزا دی جائے گی اے میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی اگر امیر المومنین کو پتا لگ گیا تو میں سزا کا مستحق بن جاؤں گی بیٹ ماں بیٹی سے کہتی ہے ارے بیٹی تو ابھی نادان ہے ارے بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے ارے بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو اس لیے کہ رات کے اندیروں میں حضرت عمر کو معلوم نہیں چلے گا حضرت عمر کو پتا نہیں چلے گا جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو بیٹی جواب دیتی ہے اے میری ماں اگر آج میں نے دودھ میں پانی ملا دیا ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں حضرت عمیر المومنین عمر فاروق کی عدالت سے بچ جاؤں گی اس کی سجا سے بچ جاؤں گی لیکن کل قیامت کی روز جب اللہ تبارک وطالع کی عدالت میں میری پیشی ہوگی جب کل قیامت کی روز اللہ کی عدالت میں مجھے حاضر کیا جائے گا میری ماں مجھے بتاؤ کل قیامت کی روز اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی